اڈیالا جیل میں سائفر کیس کا اوپن ٹرائل گواہوں کے بیانات قلم بند کرنے کا سلسلہ جاری کیس کے اہم گواہ آزم خان، اسد مجید اور سابق میجسٹریٹ آویدار شاد نے بیانات ریکورڈ کروا دیئے نومان محمد شواق، حدایت اللہ حسید گوھر کے بیانات بھی قلم بند کمرہ عدالت نے بانی چیرمن اور شاہ محمد قریشی کے اہل خانہ موجود میڈیا کے نمائندے بھی ٹرائل کے دوران کمرہ عدالت میں موجود ہیں بانی چیرمن پی ٹی آئی نے جان بوجھ کر سائفر کو مسئلہ بنایا سائفر لیگ کرنے سے پاکستان کو نقابل تلافی نقصان پہنچا سائفر کو سیاسی مقاصد کے لیے جلسے میں لہرانہ تاریخی حقائق ہیں پیپلز پارٹی رہنما شرجیل ویمن کی نیوز کانفرنس کہتے ہیں کسی ملک سے مسئلہ ہے تو سفیر بلا کر احتجاج ریکارڈ کروایا جاتا ہے دنیا کو ظاہر کیا گیا کہ ادم اعتماد میں شامل جماعتیں غددار ہیں اسٹیبلشمنٹ اور سیاسی جماعتوں پر الزامات آئیت کیے گئے اقتدار کے حصول کے لیے قوم کو بھی گمراہ کیا گیا ذاتی مفات کے لیے کام کرنے والے بڑے لیڈر نہیں ہو سکتے یہ لوگ بڑی جماعت اور بڑے لیڈر نہیں یہی ملک کی تباہی کا سبب ہے بانی چیرمن کو عدالت میں گٹو سی او کہا گیا کیا بڑی جماعت کا مطلب ہے کہ قانون کا اطلاق نہیں ہوگا قانون کی درجیاں اڑانے والوں کو بڑے لوگ بنا کر پیش کیا جا رہا ہے جس شخص نے آئین کے خلاف ورزی کروای اسے معصوم کہا جا رہا ہے بان کمرے میں کہا گیا سائفر معاملے پر سیاست کرنی ہے لارڈلے کو آٹی ایس بٹھا کر مسلط کیا گیا جب اس کے خلاف عدم اطماع دائی تو اس نے آئین توڑا ماری مورننگزیب کہتی ہیں اس معصوم آدمی نے ایک آگرز لہرا کے ملکی سلامتی کو داؤ پر لگایا تم جناحہ جلاد اور معصوم ہو تو شخانہ کے تہائف بیشنے والا معصوم ہے جب سپریم کورٹ میں نو مئی کا مجرم جاتا ہے تو کہا جاتا ہے گوٹو سی یو مرسیڈیز میں بٹھا کر لائے جاتا ہے پہلے لارڈلہ کہہ کر مسلط کیا گیا اب معصوم کہہ کر مسلط کیا جائے گا انٹرا پارٹی الیکشن قل ادم قرار دینے کے فیصلے پر پی ٹی آئی کی مشاورت جاری الیکشن کمیشن سے تحال مسدقہ کا کاپی مصول نہ ہوئی کہ اس کا برکہ دائر کیا جائے گا بیریسٹر گوہر اور بیریسٹر علی زفر اور خامد خان کے درمیان مشاورت بانی چیرمن پی ٹی آئی سے بھی ہدایت لینے کا امکان پی ٹی آئی کی قانونی ٹیم پہ شاور ہائی کورٹ پہنچ گئی مسادقہ کاپی نہ ہونے کی صورت میں درخواست دائر نہ کی گزشتہ روز بیریسٹر گوہر کی زیر صدارت ویڈیو لنک اجلاس میں پیٹیشن تیار کی گئی تھی موشہ خانہ سزا معتلی اور نہہلی کی خلاف درخواست خارج کرنے کا فیصلہ چیلنج بانی پی ٹی آئی کی جانت سے چف جسٹس آمر فاروق کے فیصلے کے خلاف درخواست دائر سپریم کورٹ میں درخواست کو دائری نمبر لگا دیا گیا آڈیو لیگز کیس میں ڈی جی آئی بی اور ڈی جی ایف آئی یہ طلب اسلامباد ہائی کورٹ نے انیس فیبرری کو پیش ہونے کی ہدایت آئی بی سے رپورٹ طلب عدالت نے سوال اٹھائی کہ ڈی جی آئی بی بتائیں شہریوں کی سرویلینز کون کر سکتا ہے کیا ریاست کے پاس خرقانونی سرویلینز سے محفوظ رہنے کی صلاحیت ہے آڈیو کیس کس نے لیک کی اور اکاؤنٹ ہینڈلر کون ہیں انٹیلیجنس بیورو انکوائری کروا کے رپورٹ پیش کریں آئی ایم ایف میں قرض کورٹے سے متعلق اسلاحات منظور علامیہ جاری کر دیا گیا اسلاحات گزشتہ ماہ تجویز کی گئی بورڈ آف کورنرز کے جلاس میں ختمی منظوری دے دی گئی زرائے وزارت خزانہ کے مطابق کورٹے میں اضافے سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے اگلے پروگرام میں پاکستان مستفید ہوگا موجودہ پروگرام ختم ہونے کے بعد کورٹہ بھڑنے کا اطلاع پاکستان پر بھی ہوگا پاکستان چھے سے نو ارب ڈالر کا قرض لے سکے گا موجودہ قرض پروگرام مارچ میں مکمل ہو جائے گا آہا چیما کو نہ ہٹانے پر توہین الیکشن کمیشن کی کارروائی کا غاز سیکیٹری کابینا ڈویجن اور سیکیٹری سٹابنشمنٹ کو نوٹس الیکشن کمیشن نے 26 دسمبر کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا الیکشن کمیشن نے وزیراعظم کے مشیر آہا چیما کو ہٹانے کا حکم دیا تھا سیکیٹریز نے فیصلے پر عمل درامت نہیں کیا حسان نیازی کو الیکشن میں حصہ لینے کی جازت مل گئی لاہور ہائی کوٹ نے تحریدی فیصلہ جاری کر دیا فیصلے میں کہا گیا ہے کہ آرمی ایک میں کوئی ایسی شک نہیں کہ انڈر ٹرائل ملزم الیکشن میں حصہ نہیں لے سکتا اگر حسان نیازی الیکشن میں حصہ لینا چاہیں تو کمانڈنگ آفیسر انہیں دستخط کرنے کی جازت دیں بلوچ لانگ مارچ کے 162 افراد کی زمانت منظور سیشن کورٹ اسلامباد کا پانچ پانچ ہزار روپے کے زمانتی مچول کے جمع کرانی کا حکم پولیس حکام نے بتایا کہ 34 مظاہرین کو شناخت پریٹ کے لیے رکھا ہوا ہے دو دن قبل پولیس نے بلوچ لانگ مارچ کے شرکا کو گرفتار کیا تھا موسمیاتی تبدیلی سے متعلق پوری دنیا کو چیلنج گر پیش ہیں دنیا میں موجود بنین و انسان نے ہی اپنی بقا کی فکر کرنی ہے صدر مملکت کا محولیاتی تبدیلی کانفرنس سے خطاب کہا دنیا میں بنائی جانے والی پچاس پیسد چیزیں چھے ماہ سے نقابل استعمال ہو جاتی ہیں پلاسٹک ویسٹ اور مذر صحت گیسوں کا اخراج کم کرنے کی ضرورت ہے اور پیراچی میں دکیٹی کے دوران خاتون کے جاہم باہک ہونے کی تحقیقات میں پیش رفت پولیس نے چھینہ جھپٹی میں ملوث دونوں ملزموں کو گرفتار کر لیا پولیس کے مطابق ملزم ادنان اور ارسلان سگے بھائی اور منشیات کی عادی ہیں ملزموں نے سکول پرنسپل سے چھینہ فون برامت کر لیا گیا ملزموں نے چلتی موٹر سائیکل سے خاتون سے بیک چھینہ تھا سکول پرنسپل موٹر سائیکل سے گر کے جام باہک ہو گئی تھی ملزموں کے خلاف مقدمہ درش کر کے قانونی کاروائی کا آغاز کر دیا گیا موسیقی